میں ہوں مینیہ محمد فروقعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں فور ان ون بزنس آرز تو آج ہم کام کریں گے کہ فائبر گلاس شیٹ کے فریم پر فائبر گلاس شیٹ کیسے لگاتی ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی سیکھ جائیں گے آپ کو پوری سمجھ جائے گی انشاءاللہ میں پوری تسلی کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا تو یہ جو شیٹ لگایا اس پر شیٹ کیسے لگاتی ہیں تو سب سے پہلے یہ بھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ یہ کٹنگ کیسے کرتے ہیں تو ہم نے یہ ورکشاب میں پہلے ہی فرنٹ بیزائن کی کٹنگ کر لی تھی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگیا اگر نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر جا کر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا فریم اور وہ فائبر گلاس شیٹ پر یہ ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کام کرنا ہے وہیں جا کر شیٹ انسٹال کی جائے تاکہ راستے میں خراب نہ ہو اور سمان بھی آسانی سے چلا جاتا ہے اب ہم اس فریم پر شیٹ لگائیں گے تو اس پر آپ نے گور کرنا ہے کہ میں کیسے شیٹ لگا رہا ہوں تو آپ نے بھی ویسے شیٹ لگانے کی کوشش کرنی ہے سب سے پہلے ہم فریم کے اوپر شیٹ رکھیں گے تو یاد رکھنا ہے کہ فریم کو آپ نے تھوڑا سا فرنٹ والی سائٹ پر آپ نے انچہ کر لینا تاکہ فائبر گلاس شیٹ نیچے نہ لگی فائبر گلاس شیٹ کی جو پلین سائٹ چمکدار سائٹ اس کو آپ نے اوپر کی طرف رکھنا ہے یہ ذہن میں رکھیں رف سائٹ نیچے کی طرف آنی ہے فرنٹ کا ڈیزائن جو ہے وہ کور ہونا چاہیے یعنی کہ چھے انچ فرنٹ سے نیچے آنا چاہیے اور سائٹوں پر آپ نے برابر کی فائبر گلاس شیٹ کر لیں گے تاکہ جو ہمارا فرنٹ کا ڈیزائن ہے جب ہم سائٹوں پر رف فائبر گلاس شیٹ کو کٹنگ کریں گے تو وہ ایک جیسا ہی نظر آئے گا تو احتیاط کے ساتھ کام کریں دونوں طرف سائٹ چیک کریں اور بیک سے آپ شیٹ کو برابر کر لیں بالکل تاکہ بیک سے کٹنگ کرنی نہ پڑے تو سب سے پہلے ہم سینٹر سے شروع ہوں گے مگر میں کام کرتا ہوں پھر بھی تسلیح کرتا ہوں میں نے انٹی ٹیپ سے چیک کیا ہے کوئی فرق تو نہیں دونوں طرف تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے تاکہ بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو اگر شیٹ خراب ہو جائے تو پھر نہیں ہی بنانی پڑے گی اب اوکی ہو گیا اب ہم یہ موس پیچ لگائیں گے اچھا یہ زین میں رکھنا ہی ہے جو موس پیچ ہے آپ نے تائیوان کے لینے ہے چائنہ کا بالکل نہیں لینے تو سب سے پہلے جو موس پیچ لگائیں گے وہ ہم شیٹ کے سینٹر میں لگائیں گے تو پھر ایک طرف کو ہم لگاتے جائیں گے تقریبا نو اچھ کے فاصلے پر لگانا ہے منیمم اگر ضرورت پڑے تو آپ کام فاصلے پر بھی لگا سکتے ہیں مگر ضرورت پڑھنے پر ویسے اس کی رین نو اچھ ہوتی ہے یعنی نو اچھ کے فاصلے پر آپ نے موس پیچ لگانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے فرنٹ کو کور کرنا ہے تو موس پیچ لگانا اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت آسانی محسوس ہوگی بات تھوڑی سی پرابلم ہوگی آپ نو ہیں تو پائپ کو ہم ہاتھ کے ساتھ ہی فائبری گلاس کو شیٹ کو دبا کر چک کر لیتی ہیں کہ ہم جو موس پیچ لگا رہے ہیں وہ پائپ اوپر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اگر آپ کو شیٹ سے نظر نہ آئے پائپ تو آپ نیچے لائٹ رکھ لیں تو لائٹ سے یہ فائدہ ہوئے کہ آپ کو نیچے والا پائپ نظر آئے گا مگر پھر بھی آپ نے جہاں پیچ لگانا وہاں ہاتھ سے چک کر لینا فائبر گلاس شیٹ کو دبائیں گے تو نیچے اگر پائپ ہوگا تو وہ زیادہ نیچے نہیں جائے گی اب ہم بیک کی طرح پیچ لگا رہے ہیں تاکہ شیٹ جو ہے وہ ایک جگہ ٹھہر جائے تو ساری سائیڈیں آپ نے کور کرنی ہے تو پھر درمیان میں جہاں جہاں آپ محسوس کریں وہاں وہاں آپ نے پیچ لگانے ہے مگر چاروں طرف کور کرنے کے بعد جب آپ ماہر ہو جائیں گے تو آپ جہاں مردی پیچ لگائیں گے تو بلکل صحیح لگے گا شیٹ بھی صحیح لگے گی اس میں بال بھی نہیں آئے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ میری ویڈیو سے سیکھیں گے بھی سمجھیں گے بھی اور کریں گے بھی اگر نہیں کریں گے تو سیکھ تو جائیں گے اگر کسی سے کروانا ہو تو آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی اس سے سمجھانے میں یا اس کی سپورٹ یا ہیلپ کرنے میں تو یاد رکھیں کوئی بھی ویڈیو دیکھیں اسے مکمل دیکھیں کیونکہ ہو سکتا آپ جو جگہ آپ سکپ کر لیں وہ ہی آپ کی ضرورت ہو تو ضرورت کو ہمیشہ یاد رکھیں تو آپ اگر اس کی شیٹ بنانے کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا ما شاہ اللہ شیڈ پیسٹ ہو گیا ہے فریم پر تو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو جو نیون دوست ہیں وہ میرے چینل کو سبکرائب کریں بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ انہیں آنے والی ویڈیو مز دیر رہیں مجھے امیدہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو مجھے اجازت دیں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ